بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس پہلا کیس ہے کہ آپ Elasticity of Demand اور Elasticity of Supply کو Determine کریں تو آپ کو Quantity دیا گیا ہے Quantity demanded وہ 250 minus 8P ہے اور Quantity Supply 275 plus 3P ہے تو اسی کی مدد سے ہم Elasticity of Demand اور Supply کو Determine کریں گے سب سے پہلے اگر ہم Elasticity of Demand کو Determine کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ Quantity demanded ہمیں دیا گیا ہے 250 minus 8P اور Price بھی دیا گیا ہے 25$ تو آپ اس طرح کر لیں کہ Price کی ویلیو پوٹ کریں تو ہمارے پاس جو Quantity ہے وہ 50 units ہیں اچھا آپ Elasticity of Demand کو Determine کرنا ہے تو ہمارے پاس فارمولا ہے DQ divided by DP reply by P اور Q تو ہم جو DQ اور DP ہے یعنی جو Quantity demanded ہے اس کا ہم Derivate ہو لے لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 250 constant ہے تو یہ 0 کی برابر ہے minus 8P تو یہاں پہ صرف minus 8 رہ گیا تو یہ ویلیوز ہم اسی پرمولے میں پوٹ کریں گے تو Elasticity of Demand is equal to minus 8 multiply by 25 divided by 50 تو Elasticity of Demand is equal to minus 4 تو ہمارے پاس جو minus 4 آیا ہے تو Elasticity میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نگیٹ آسین کو ignore کرتے ہیں تو لہٰذا جب پرائز 25 دالر ہوگا تو اسی پرائز پر Elasticity of Demand وہ 4 چار ہوگا دوسرا ہے Elasticity of Supply تو ہمارے پاس جو Quantity Supply ہے وہ 245 plus 3 پی ہے اور پرائز already ہمیں دیا گیا کہ 25 ڈالر ہے تو پرائز کی قیمت اس میں پھنٹ کریں تو ہمارے پاس جو Quantity Supply ہے وہ 350 unit سے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے Elasticity of Supply کا تو DQ divided by DP multiply by P اور Q تو سب سے پہلے ہم Quantity Supply کے برابرے plus 3 پی تو پی ختم ہوا تو ہمارے پاس 3 آگیا تو اسی values کو فارمولہ میں پھٹ کریں تو DQ اور DP is equal to 3 تو یہ 3 multiply ہے اور Quantity already 350 ہے تو اسے جو Elasticity of Supply ہے وہ 0.2 ہے اس صورت میں